جسے ہم پریم کرتے ہیں، درد بھی ہمیں اسی سے ملتا ہے، آخر لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ جب انہیں اپنے مطلب کی بات کرنی ہوتی ہے، تو وہ کتنے اچھے سے بات کرتے ہیں، اور جب مطلب نہیں ہوتا تو انداز ہی بدل لیتے ہیں۔ جو نہیں کرنا تھا وہی کیا میں نے، اپنوں پر بروسہ کچھ زیادہ ہی کیا میں نے۔ تجھ سے اتنا پیار کیوں کیا کبھی کبھی سوچ کر مجھے خود سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ وقت خراب تھا، اس میں سوال کیسا، اپنے ہی گیر تھے، اس میں ملال کیسا۔ حالات، قسمت، انسان اور جندگی، وقت کے ساتھ ساتھ سب بدل جاتے ہیں۔ ایک بات میری یاد رکھنا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ آپ اپنی خوشیاں چاہے کسی کے ساتھ بھی بانٹ لو، لیکن اپنے گم، اپنا درد، اپنا دکھ، صرف بروشمند کے ساتھ ہی بانٹنا چاہیے۔ کچھ ایسے ہو رہا ہے رشتوں کا وشتار جسے چتنا مطلب اس سے اتنا پیار۔ کیوں چنتہ کرتے ہو یدی لوگ تمہیں نہیں سمجھتے، واسطہ میں تو چنتہ تمہیں تب کرنی چاہیے جب تم خود کو ہی نہ سمجھ پاؤ۔ انسان کی سمپتی نہ دولت ہے، نہ دھن ہے، اس کی سمپتی تو اس کا ہستہ ہوا پریوار اور پرسند من ہے۔ جندگی میں ایک ہی اصول رکھو، یاری میں گداری نہیں اور گداروں کے ساتھ یاری نہیں۔ کون کب کس کا کتنا اپنا ہے یہ صرف وقت بتاتا ہے۔ آپ کسی سے صرف اتنا ہی ملو جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ پیسوں کے پاس جبان تو نہیں ہے پر وہ بولتا بہت کچھ ہے۔ بینا آواز کے رونا رونے سے زیادہ درد دیتا ہے۔ دھوکے بعد لوگ دھوکہ دیں گے اور بعد میں اپنی مجبوریاں گنائیں گے۔ جب جندگی تمہیں دوبارہ موقع دے تو پرانی گلتیوں کو دوہرانے کی گلتی کبھی مت کرنا۔ جب انسان کا وقت بدلتا ہے تو گیروں سے زیادہ اپنی جلتے ہیں۔ رات کے بارہ بجے کے بعد وہی لوگ یاد آتے ہیں جنہوں نے آپ کی جندگی کے بارہ بجا دیئے ہیں۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو آپ کو گلت راستے بھی صحیح منجل تک لے جاتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہم سفر کیسا ہونا چاہیے میں نے کہا ہم سفر ایسا ہونا چاہیے جو ایک بار اگر تمہارا ہاتھ تھام لے تو پھر کبھی نہ چھوڑے۔ تم سے رشتہ کبھی نہ توڑے چاہے ساری دنیا تمہیں گلت کہے لیکن تم لے اپنا بھروسہ کبھی نہ توڑے۔ مطلب سے ملنے والے لوگ کسی سے ملنے کا مطلب کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ یاد رکھنا ایک بات آپ کی فیلنگ سے زیادہ سٹرونگ آپ کی اپنی شیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے۔ وہی رشتہ زیادہ سفل رہتا ہے جہاں پیسوں کا لیندین کم اور پیار کا لیندین زیادہ رہتا ہے۔ آپ کو جب کسی کے ساتھ فاصلہ محسوس ہونے لگے تو آپ کو فاصلہ بنا بھی لینا چاہیے۔ جندگی میں جب پورے حالات گھیر لیتے ہیں تب آپ کے اپنے بھی آپ سے نظریں فیر لیتے ہیں۔ کاس کی میرا دل بھی پتھر کا ہوتا پھر چاہے کتنی بھی چوٹ لگتی لیکن مجھے اثر نہیں ہوتا۔ گلتیاں جیون کا ہنسا ہوتی ہے لیکن اسے سویکار کرنے کی ہمت بہت کم لوگ میں ہوتی ہے۔ جندگی میں ایک ایسا انسان ضرور پسند کرنا جشہ تمہارے علاوہ اور کوئی پسند نہ ہو۔ اچھے انسان کو سمجھنے کے لیے اچھا حردے چاہیے نہ کی اچھا دماغ کیونکہ دماغ ہمیشہ ترک کرے گا اور حردے ہمیشہ پریم کو دیکھے گا۔ کسی گھر میں ایک ساتھ رہنا پریوار نہیں کہلاتا بلکہ ایک ساتھ جینا ایک دوسرے کو سمجھنا اور ایک دوسری کی پرواہ کرنا پریوار کہلاتا ہے۔ کوئی آپ سے ناراض ہے اور اسے یہ گرور ہے کہ آپ اسے منع لوں گے تو آپ اس کا یہ گرور کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ جس دن ہم خود کو پہنچان لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اور ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ کیا گزب کا وقت دکھایا ہے پرکرتی نے جو بیمار ہوگا وہ اکیلا رہے گا اور جو اکیلا رہے گا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ آپ کی پہنچان بڑے لوگوں سے نہیں بلکہ آپ کا ساتھ دینے والے لوگوں سے ہونی چاہیے۔ جو انسان اپنے مند کی تکلیفوں کو اپنے درد کو بتا نہیں پاتا اس انسان کو ہی سب سے زیادہ گصہ آتا ہے۔ خاموس رہ کر جو جواب دیا جائے وہ سامنے والے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جس انسان میں اہنکار ہوتا ہے وہ نہ تو اچھا پریمی بن سکتا ہے اور نہ ہی اچھا مطر بن سکتا ہے۔ کوئی بھی عادت اتنی بڑی نہیں ہوتی جسے آپ چھوڑ نہیں سکتے بس آپ کو اندر سے ایک بار مجبوط ارادہ کرنے کی دیر ہے۔ صحیح گلت کچھ نہیں تیرے لیے توں صحیح اور میرے لیے میں صحیح۔ میری پسند ہے چپ رہنا لیکن اسے میری کمجوری مت سمجھنا۔ پہلے خود پر دھان دو پھر دوسروں کو گیان دو۔ سمجھوتاں کسٹوں کا کیا جاتا ہے رشتوں کا نہیں۔ وقت کے ساتھ چلنا کوئی ضروری نہیں آپ سچ کے ساتھ چلئے دیکھنا ایک دن وقت آپ کے ساتھ چلے گا۔ آپ اپنے راج کسی کو مت بتاؤ کیونکہ اگر آپ اپنے راج خود نہیں چھپا سکتے تو آپ دوسروں سے کیسے امید کرتے ہیں کہ دوسرا آپ کے راج کو چھپائے گا۔ یہ عادت آپ کو ایک دن برباد کر دے گی۔ اگر زندگی میں کچھ نیا پانا چاہتے ہو تو کچھ پرانا چھوڑنا ہی پڑے گا۔ مجھے منظور تھے وقت کے سب ستم مگر تم سے مل کے بچھڑ جانا یہ سزا سب سے زیادہ لگی۔ ماں اور پیڑ ان دونوں کے آنچل میں چھاؤں ہیں کرپیا ان کا سمان کرنا سیکھو۔ ارے نبض کیا کھاک بولے گی جو دل پہ گزری ہے وہ دل ہی جانتا ہے۔ خطرناک لوگ پہلے اپنا پن دکھاتے ہیں پھر جب ہم ان پہ حد سے زیادہ بروسہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں۔ اکثر بہت دیر ہو جاتی ہے جھوٹے لوگوں کو پہنچاننے میں۔ اوپن اور کلوز دونوں ویرودی صد ہے لیکن کتنے مجھے کی بات ہے کہ ہمارا من اوپن اسی کے سامنے ہوتا ہے جو ہمارے دل کے بہت کلوز ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی سہن سیلتہ ایک کھنچے ہوئے داگے کی طرح ہوتی ہے ایک ضرورت سے زیادہ کھنچ جانے پر اس کا ٹوٹنا پکہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جندگی میں کچھ سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں اور وہی فیصلے آپ کی پوری جندگی کو بدل دیتے ہیں۔